اگلے وشلیشن کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ کیا آپ بھوشے میں مشینوں کو انسانوں کی جگہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے اور دوسرا سوال یہ کہ کیا بھوشے میں آپ خود ایک مشین بننا چاہیں گے ان دونوں ہی سوالوں کا جواب بہت مشکل ہوگا لیکن اگر آپ دھیان سے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ بھوشے کی یہ دونوں ہی کلپنائیں اب سچ ہونے لگی ہیں کچھ ورش پہلے تک آپ کو کسی چیز کی قیمت چکانے کے لیے یا خریداری کرنے کے لیے کیش لے کر چلنا پڑتا تھا نکد پیسے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز آ گئے اور اب آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے بہت آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں حالانکہ بھوشے میں ایسا کرنے کے لیے آپ کو موبائل فون کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تب آپ کے شریر میں ہی ایک ایسا چپ لگا ہوگا جو آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی ہوگا ڈیبٹ کارڈ بھی این ایف سی سپورٹ بھی اور آفیس کا پنچنگ کارڈ بھی ہوگا سویڈن کی ایک سٹارٹ اپ کمپنی اپی سینٹر نے اپنے ایک سو پچاس کرمچاریوں کے ہاتھوں میں ایک مایکرو چپ فٹ کر دیا ہے یہ مایکرو چپ ایک انجیکشن کی مدد سے کرمچاریوں کے شریر میں پہنچا جاتا ہے اس چپ کا آکار ایک چاول کے دانے جتنا ہوتا ہے اور اسے ترجنی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ کی جگہ میں فٹ کیا جاتا ہے اس جگہ پر یہ چپ انجیکشن کے ذریعے آپ کے باڈی میں جاتا ہے اور پھر اسے یہاں فٹ کیا جاتا ہے جن کرمچاریوں کے ہاتھوں میں یہ چپ یہاں پر لگا ہے وہ اسی چپ کی مدد سے آفیس کے دروازے کھول لیتے ہیں پرنٹنگ مشینوں کو آپریٹ کر لیتے ہیں پرنٹنگ کمانڈ دیتے ہیں اور کینٹین سے کھانے کا سامان بھی ہاتھ ہلا کر خرید لیتے ہیں یا آرڈر کر دیتے ہیں اس چپ میں نیئر فیلڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے آج کل زیادہ تر سمارٹ فونز نیئر فیلڈ سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں آپ اس تقنیق کی مدد سے پیسے کا بھکتان کر سکتے ہیں اپنے پورٹیبل سپیکرز اور یہاں تک کی لائٹس کو بھی آن یا آف کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کمپیوٹر کے لیے ہات سپوٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو نیئر فی کی مدد سے وائ فائی ایکسس بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں ایک نیئر فی ٹیگ لگانا ہوتا ہے نیئر فی کی مدد کوئی نئی تقنیق نہیں ہے لیکن ایسا پہلی بار ہے جب اس کا استعمال انسانوں پر کیا جا رہا ہے اپی سینٹر نامک جس کمپنی میں کرمچاریوں کے ہاتھوں میں مایکرو چپ لگائے گیا ہے انہیں آپ بھوشے کے کرمچاری بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ ایک ایسی کوشش ہے جو انسانوں کو مشین میں تبدیل کر رہی ہے مشینوں میں بدل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا کی زیادہ تر کمپنیاں اپنے کرمچاریوں کے لیے ایسا چپ آنے وارے کر دیں ایسا بھی ہوگا کہ اس چپ کی مدد سے ہی آپ کی اٹنڈنس پر نظر رکھی جائے گی آپ نے کتنی بار کام چھوڑ کر بریک لیا یہ بھی دیکھا جا سکے گا یہاں تک کی کمپنیاں آپ کے سواستے پر بھی نظر رکھ پائیں گی لیکن کئی ایکسپرٹس کی نظر میں اس سے کرمچاریوں کی پروسی خطرے میں پڑ جائے گی اور یہ سیدھانتک روپ سے صحیح نہیں ہوگا اب سوالی ہے کہ آنے والے دنوں میں انسانوں اور مشینوں کا یہ کومبو ایک سخد انبھو ہوگا یا پھر ایک خطرناک بھوششے کی شروعات ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھوششے میں صرف آپ کا شریر ہی مشین نہیں بنے گا بلکہ آپ کا دماغ بھی مشینوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا دنیا کے سب سے مشہور ادیوک پتیوں میں سے ایک ایلون مسک نے حال ہی میں نیورا لنک نامک ایک نئی کمپنی کی شروعات کی ہے نیورا لنک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت انسانی اور مشینی دماغ کو آپس میں ملا دیا جائے گا ایلون مسک کا ماننا ہے کہ اگر انسانوں کے دماغ کو تقنیق کی مدد سے سوپر کمپیوٹر میں نہیں بدلا گیا تو بہت جلد ہماری سمجھ مشینوں کی سمجھ کے سامنے فیکی پڑنے لگی گی مشینوں اور انسانوں کے بیچ کا یہ فرق اتنا بڑا ہو جائے گا اتنا بڑا ہوگا جتنا آج انسانوں اور پالتو بلی کے بیچ ہوتا ہے نیورا لنک نے اس تقنیق کا نام نیورا لیس رکھا ہے اس تقنیق کے تحت انسان کے دماغ میں الیکٹرادز لگائے جائیں گے جو دماغ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں سکشم ہوں گے اگر یہ تقنیق کامیاب ہوتی ہے تو بھوشے میں آپ اپنے دماغ میں ہی سوچناوں کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے یا دماغ سے ہی ان سوچناوں کو اپلوڈ کر پائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے وچاروں کو مٹایا جا سکے یعنی ڈیلیٹ کر دیا جائے اور آپ کے دماغ میں نئے وچار ڈالے جا سکے ایسی تقنیق کی مدد سے بھوشے میں انسان اپنے وچاروں کی کاپی کو سیو کر کے رکھ پائیں گے اور کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے وچاروں کی کاپی بنائی جا سکے گی اس کے نالج کی کاپی بنائی جا سکے گی اس کی جانکاریوں کو پریزرو کر کے رکھا جا سکے گا جو یا تو انسان کی شکل میں ہوگی یا پھر کسی مشین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے جیون میں بہت ساری عادیں ایسی ہوں گی جنہیں آپ اپنے جیون سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں گے جنہیں آپ بھولنا چاہتے ہوں گے اور بہت ساری عادیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں آپ ہمیشہ سہیچ کر رکھنا چاہتے ہوں گے آنے والے سمیں میں یہ سب کچھ سمبھا ہو پائے گا سننے میں یہ ساری باتیں کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتی ہیں لیکن یہ نکٹ بھوشے کی سچائی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں آج ضرور پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی تیاری ابھی سے شروع کر سکے ایک چاول کے دانے کے آکار والا چھوٹا سا چپ ایک انجیکشن تھوڑا سا درد اور آپ بن جائیں گے بھوشے کی دنیا کے انسان دروازے آپ کے اشارے سے کھل جائیں گے آپ جیسے ہی فوٹو کابی مشین اور پرنٹر کے قریب پہنچیں گے وہ آن ہو جائیں گے کیشلس ارثویوستہ میں آپ کا موبائل نہیں آپ کا ہاتھ ہی آپ کا والچ ہوگا سویڈن کی کمپنی اپی سینٹر نے اپنے ڈیڑھ سو کرمچاریوں کو بھوشے کے کرمچاریوں میں بدل دیا ہے ٹیٹو آرٹسٹ کی مدد سے ان کرمچاریوں کے شریر میں چھوٹا سا چپ لگایا گیا اور پھر اس چپ نے انہیں اشاروں اشاروں میں ہی وہ سب کرنے کی آزادی دے دی جس کے لیے پہلے انہیں اپنے پنچنگ کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور موبائل فون کا استعمال کرنا پڑتا تھا یہ چپ نیئر فیلڈ کمیونکیشن تقنیق کا استعمال کرتی ہے نیئر فیلڈ کمیونکیشن یعنی این ایف سی کو سپورٹ کرنے والے اوپکرنوں کا ریڈر اس کے قریب پہنچنے پر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس چپ اور دوسرے اوپکرن کے بیچ کم دوری پر ایک کمیونکیشن ہوتا ہے جس دوران الیکٹرو ماغنیٹک ویبز کے زریعے ڈیٹا ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے لیکن کئی وشششک مانتے ہیں کہ یہ پریوگ بہت سموید انشیل ہے کیونکہ اس چپ کی وجہ سے آپ کی نجی زندگی پر ہر وقت کسی نہ کسی کی نگاہ لگی رہے گی یعنی آپ نے کیا کھایا آپ کہاں گئے آپ نے کیا خریدہ اور آپ کی سہت یہ سب ڈیٹا کے روپ میں سٹور ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے شریر میں چپ فٹ کیے جانے سے بھی زیادہ کرانتی کاری ویچار ہے دماغ میں الیکٹروڈز کا جال بچھائے جانے کا ویچار ادیوکپتی ایلن مسک کی نئی کمپنی نیورالینگ ایک ایسے ہی پروڈیکٹ پر کام کر رہی ہے جو انسانوں کو پوری طرح سے کمپیوٹر میں بدل دے گا نیورالینگ الٹرا ہائی بینڈوٹھ برین ماشین انٹرفیس پر کام کر رہی ہے اس انٹرفیس کی مدد سے آپ کا دماغ انٹرنیٹ سمیت باہر کی دنیا سے کمیونیکیج کر پائے گا اس تقنیق کی مدد سے آپ دور بیٹھ کر بھی اپنے ویچار در خوشی گھبراہت اور امیدوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر پائیں گے چھیک ویسے ہی جیسے ابھی آپ سوشل میڈیا پر اپنے ویچاروں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر پاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک حل یہ ہے کہ ہم دماغ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک لیئر بھی چھانے جس طرح سے کورٹیکس دماغ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ویسے ہی ایک ڈیجٹل لیئر بھی کام کر سکتی ہے یہ ایک طرح سے سرجری کر کے کیا جائے یا پھر انسانوں کی ایسی پرجاتیاں وقصد کی جائیں گے دیکھا جائیں تو ہم ابھی سے سائیبورگ ہیں ہم سب کا ایک ڈیجٹل ورزن بھی ہے یہ ای میل اور سوشل میڈیا کی شکل میں ہیں کمپیوٹر فون اور اپلیکیشن کے روپ میں آپ کے پاس کئی سپر پاورز ہیں 20 سال پہلے کے مقابلے آج ہمارے پاس کافی طاقت ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کو فورن میسیج بھی سکتے ہیں لیکن ہمارا آؤٹپوٹ اب بھی بہت کم ہے اور یہ بہت دھیما ہے ابھی ہمیں موبائل میں ٹائپ کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہ بہت سوست ہے اس تقنیق کی مدد سے آپ کا دماغ تو انٹرنیٹ سے کمیونیکیٹ کر پائے گا لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ انٹرنیٹ کے زریعے کون کب کہاں اور کیسے آپ کے دماغ میں سیند لگا دے یعنی آپ کے وچار اور آپ کی سوچنائے چوری ہو سکتے ہیں اور انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے جس طرح تمام نیم خائدوں کے باوجود انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ٹھیک ویسے ہی نیورا لیس تقنیق پر کام کرنے والے انسانی دماغ پر بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن بھوشیے کی یہ تقنیق انسانوں کو بیکار ہونے سے بچا سکتی ہے کیونکہ اگر مشینیں بدھمان ہوتی رہی تو انسان کی سمجھ کو زنگ لگ جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایک دن اس دنیا پر مشینوں کا راج ہوگا اور انسان ان کے غلام ہوں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا غور سے دیکھا جائے تو تقنیق کے اس یگ میں ہم سب بہت تیزی سے مشینی ہوتے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا انسان اور مشین کے بیچ کا فرق مٹ جانا ہی اصلی وکاس ہے ہمیں لگتا ہے کہ اصلی وکاس تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کشمتاؤں اور اپنی بدھی پر وشواس ہو جاتا ہے لیکن دماغ کو مشین کی مدد سے سنچالت کرنے کی یوجنہیں کئی طرح کی سمسیائیں بھی پیدا کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آج سے تیس یا چالیس ورش بعد کوئی راجنیتہ اپنی پارٹی کی ہار کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ فلاں پارٹی نے ووٹرز کا دماغ ہیک کر لیا تھا یا پھر ووٹرز کے دماغ کے ساتھ ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے آج کے یوگ میں ہمارے نیتہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ای وی ایمز بھی پرانے ورزن پر ہی چل رہا ہے اس لیے بدلاو کا ایک چپ راجنیتہوں کے شریر اور دماغ میں بھی فٹ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سپر کمپیوٹر کی رفتار سے وکاس کے درشن ہو پائیں